بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا جن کے بھائیوں نے انہیں کوئے میں پھیک دیا تھا جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھیکوانے والوں کا ساتھ دیا جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا جو تم سے زیادہ بیمار تھے جب کبھی کسی مسیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوا کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے تو ایک بار امہ آئیشہ کو ضرور یاد کرنا اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم علیہ السلام کو یاد کرنا جن کو اللہ نے اکیلہ پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا تو تم نا امید نہ ہونا تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح علیہ السلام کو یاد کرنا جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی پر اللہ کے حکم کو مانا تھا تو تم بھی ماننا اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتے دار اور دوست تمہارا تمسخر اڑائیں تو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا تمام نبیوں کو اللہ نے ازمائش میں ڈالا کہ ہم ان کے زندگیوں سے صبر و استقامت ہمت و تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں اپنے نبیوں کی زندگی کو اپنا رول موڈل بنائیں انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں زندگی کی منزل اور سفر آسان ہو جائے گا کبھی گریں گے تو اٹھنا آسان ہوگا کبھی کامیاب ہوں گے تو سر جھکانا آسان ہوگا کبھی رویں گے تو ساتھی بے پناہ ہوں گے کبھی جیتیں گے تو کوئی اداس نہ ہوگا شکریہ